بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مائمہ شکیل ویلکم تو مائی چانل مہزدار کھانے دوستو آن میں نے بنایا ہے توا قیمہ جو کٹا کٹ بھی آپ جسے کہہ سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں میری ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایک کھلا بردن اس میں ہم دالیں گے 500 گرامز قیمہ اور یہ آپ بیو بھی لے سکتے ہیں میں نے چکن لیا ہے پیاز لیے ہم نے 250 گرام یعنی ہاف کونٹیٹی ہم نے پیاز لینے ہیں یہ ہم نے لیا ہے کرسٹ لہسن اس کے بعد ہم نے لیے 250 گرامز ٹیمارٹر اور اس کو ہم نے کیوپز میں کاٹ لیا ہے یہ درائی سپائسیز ہیں 1 ٹیبلسپون پسی لال مرچ 1 ٹی سپونہ اللی ہے 1 ٹی سپونہ دھنیا ہے اور ہم نے لیا ہے کرسٹ زیرہ اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر وائل نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر ہم نے پانی دالنا ہے ایک گلاس ہم پانی لیں ملکتہ کریں گے ٹیپ وٹر اس کو اندرہ دیں گے اور اس کو کوک کریں گے اور پر 25 مناس کے لیے ہم اس کو کوک کریں گے اس کے بعد جب 25 منٹ ہو جائیں اور ہم نے اس کا کیاپ کر کے ہم نے اس کو کوک کرنا ہے جب ہم نے دیکھا پانی ہمارا اتنا رہ گیا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس اسٹیج پر فلیم کو آف کر دینا ہے. اب ہم نے لینا ہے توا اور تواں پر ہم ڈالیں گے 300 گرامز وائل لیں گے یا دیسی کی بھی لے سکتے ہیں اس کا فلیور بہت این ہانس ہوتا ہے 3 ادت لانگ یا 2 ادت سبز الائچی ہے اس کو ہم نے کرش کیا ہے پیسنا نہیں ہے بس موٹا سا کرش کرنا ہے اور جب اس کے خوشبو آنے لگے تڑکے میں تو ہم نے اس کے اندر وہ جو کیما ہم نے بوائل کیا تھا وہ اس کے اندر ہم پورا ڈال دیں گے 500 گرام اور اس کو اچھے سے بھونیں گے اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اس کے اندر ہم نے کچھ مزید چیزیں ایٹ کرنی ہے دوستوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ریسپیز کی ڈیٹیلز آپ تک پہنچ سکیں اچھا دوستوں اس کے بعد ہم نے اس میں نامک ایڈ کیا ہے اور ساتھی ہم نے اس کے اندر ادرک باریک کاٹ کے ڈالی ہے اور ہری مرچے ڈالی ہیں ہری مرچے ہم نے بیچ سے دو کر کے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو آپ اس کے اندر ہری مرچ زیادہ ڈال سکتے ہیں بلکل سیم ریسپی جو ہے وہ کٹا کر جو بزار میں ملتا ہے وہ بلکل سیم ریسپی سے اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو گردی اور کلیجی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کا فلیور انہائنس ہو جائے گا اس کے اندر ہم نے دہی ڈالا ہے 300 گرام اس کے بعد ہم نے اس کو بس بھولنا ہے دوستو فیس بوک اور انسٹیگرام پر بھی میرا چینل موجود ہے آپ اس کو فالو کریں ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر پسا ہوا گرم مسارہ ڈالا ہے اور پسا گرم مسارہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بھولنا ہے اور یہ ریڈی ہے اس کے بعد ہم نے فلیم آف کرنا ہے اوپر سے ہم نے گارنشنگ کرنی ہے ادھ رکھی ہے ہری مرچ اور ہردھنیے کی دوستو کیسی لگی آپ کو ریسپی مجھے ضرور بتائیے گا اور کونسی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں مجھے انفارم کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسی کے ساتھ